ہیلو فرینڈز مائی نیم اس کازل اور آپ سے بھی کا سواگت ہے میرے چینل پر اور آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں میت کا آج کا کلاس ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے جیسے کہ آپ کا پہلا لیسن ہے اسی کا ابھیاز پریزنٹ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوا کہ اس میں سے ہی آپ کے اگزیمیں پرشن پوچھے جائیں گے اسی آدھار پر تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اوڈجیکٹو ٹائپ کیسٹنز ہے اتی لگو ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ آپ اسے کیسے سورپ کر سکتے ہو بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت ہی سیمپل پرس نہ ہے ٹھیک ہے بس آپ کو سمجھنے کی دیری ہے تو چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں فرنس لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو کیونکہ ہم یہاں پر ڈیالٹ کے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں اس چینل کے مادم سے آپ کو پروائیٹ کرنے والے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کا الگ سے نوٹ بنا رکھا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ سکے تو چلیے ہم سرو کرتے ہیں گائز لٹسی تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ آپ کا یہ پہلا لیسن ہے اور پہلے لیسن کا نام ہے سنکھیاں تتھا شنکھیاں کا موٹ ٹھیک ہے اگر آپ نے ڈیالٹ کر رہے ہو اور آپ کالیج زادتی ہوگے تو آپ کا پہلا لیسن یہی ہوگا یا پھر آپ نے بک خریدہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کا پہلا ادھیا ہے اور ابھیاز پرشن ہے ٹھیک ہے آپ کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے تب ہی آپ میرے کے کیسٹن کر پاؤ گے ورنہ پھر نہیں کر پاؤ گے تو چلیے سرو کرتے ہیں پہلا پرشن یہ ہے کہ سنکھیاں دو تین چار پانچ ٹھیک ہے دو ہچار تین سو پیتالیس میں انک تین کا اسثانی امان ہے تو اگر آپ کو اسثانی امان آتا ہوگا تو آپ بہت ہی آسانی طریقوں سے یہ پرشن شورد کر دے ہوگا لیکن جس اسٹوڈنٹ کو یہ پرشن نہیں آتا ہے وہ اس میں تھوڑا کنفیوج ہوں گے تو جیسے کہ آپ کے سامنے اوپسن دیکھ رہا ہے تین سو تین سو تین ہزار تو میں بتا دیتی ہوں کہ اس کا کریکٹ آنسور کونسا رہے گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو سیدھا دیکھ رہا ہے تین سو ہوگا تین کا اسثانی امان اسثانی امان نکالنا بہت ہی سیمپل ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو دو تین چار پانچ ہے ٹھیک ہے تو چلیے میں سمجھا دیتی ہوں آپ سبی کو دو ہے تین ہے چار اور پانچ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اسثانی امان نکالنے کے لئے ہم اکائی دہائی ساکڑا ہجار اس سے گڑا کرتے ہیں تو جب ہم پانچ کا اکائی سے گڑا کریں گے ٹھیک ہے تو پانچ آئے گا ٹھیک ہے اگر چار سے کریں گے تو چار میں اگر دہائی کیا گڑا کریں گے تو چالیس آئے گا اور تین میں اگر شو کا گڑا کریں گے تو کتنا آئے گا ٹین سو آئے گا تو اسی لئے آپ کا کریکٹ ٹانسور ٹین سو ہو جائے گا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا آسانی امان بہت ہی سیمپل ہے ٹھیک ہے اگلا ہم کیوشنے دیکھتے ہیں کی تو اس کا اور صحیح ہوگا اور آپ جتنے بھی یہ ہے نوٹس بنا لو اگلا آپ کا پڑھنے کی شنکھیا پندرہ پیتالیس پچیس میں پانچ کے اسثانی امانوں کا یوگ کیا ہے اس میں پانچ کا اسثانی امان پوچھا تھا لیکن یہاں پوچھائے کی پانچ کا اسثانی امانوں کا یوگ کیا ہے تو آپ یہاں جیسے کہ دیکھ سکتے ہو کہ تین پانچ آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے تو آپ کنفیوز مت ہو آپ کی اند امسان پرسوں نے جیسی کہ آپ کے سامنے آپ سے رہے ہیں پانچ ہزار بنان ہے اسم độ 5 دیکھئی ہے پہ 45 اور ڈبل saw 5 ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا دیکھ سکتے ہو پچاس پچاس ٹو возь توںat ب five beau اور ان میں سے کوئی نہیں تو اس کے منؤمنہ کو سکتے ہو وorbان ہے تو ایئر بھی تو lider Really ایک صغیح یوں پر آپ کو دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ٹوں بت ce پر لیسی صلی اللہ علیہ وسلم گوڑا کریں گے تو آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہو گوڑا کرنے کے بعد یہاں پانچ یہ ہو گیا تیسرا پاس یہ ہو گیا اب کچھ نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ تینوں پانچ ہے تو تینوں پانچ ہے تو ہم ان کا سب سے پہلے جو ہمارا آسانی امان نکل کر آیا ہے تو سب سے سب سے جو زیادہ ہے وہ لکھیں گے کیونکہ ہمیں ایڈ کرنا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے پچاس ہزار ٹھیک ہے پانچ سو ہے اور پانچ ہے تو اب ہم سیمپل آپ کو ایڈ کرنا آتا ہوگا تو ہم ایڈ کر دیں گے پانچ ہوگا پانچ پھر یہاں بھی پانچ زیرو فائب تو آپ کا کریکٹ ٹام سوال لے جائے گا پچاس پچاس اور فائب تو بہت ہی سیمپل ہے اگر اس طرح کے آپ یہ ایکزیم میں پروس میں پوچھے جائیں گے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو فرٹ سمیسٹر میں اس میں ایزی لیبل سے آتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سمیسٹر میں تھوڑا ہار ہوتا ہے تھوڑ سمیسٹر میں اس سے بھی ہار ہوتا ہے فورٹ سمیسٹر میں اس سے بھی ہار ہو جاتا ہے تو یہ بلکل ایزی ہے ٹھیک ہے انگلہ آپ کا پرسن ہے چلیئے ہم اور پرسن دیکھ لیتے ہیں تو جیسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہو ہو لیتے ہیں نیمل لکھتَّ میں سے پانچ کا بھی بھا دی ھاسنگیا یہ کون سا ہے تو اگر آپ نے گُڑا بھاگ کیا ہوگا تو پتہ ہوگا کہ پانچ اسے پورا پورا کٹ جائے گا جسکے لاشٹ میں ہوتا ہے تو آپ جیسے آestyle میں دیکھ سکتے ہو یاں بھی پانچ نہیں ہے یہاں بھی پانچ نہیں ہے یہ ып پانچ نہیں ہے یہاں بھی پانچیک ہے ادھر پانچ ہے تو آنیاatteکہ کو شکریہ ہو جائے ج certification و 45 سہیک ہیں affecting پورا بیبھاج یہ ہو جائے گا تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے میں نے یہاں بھاگ لگا کر آپ سے بھی کوئی دکھایا ہے کہ پانچ سے بیبھاج یہ سنکھیا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ پورا پورا کٹ گیا ہے اگر آپ بھاگ دو گے تو یہ پورا پورا کٹ جائے گا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ سیسفل میں زیرو آیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پورا اس کا جو بھاگ فل ہے یہ ساسو پچپن آیا ہے اور ہم نے پانچ سے سیسیس پچھہتر کو کٹا تو پورا پورا کٹ گیا ہے اس لیے پانچ سے بیبھاج یہی سنکھیا ہے سیسیس پچھہتر تو آپ کریکٹ ٹانسور ہو جائے گا دو سیسیس پچھہتر ٹھیک ہے اولا ہم پرشن آپ سبی کا دیکھ لیتے ہیں اتھی لگو تری پرشن ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ بھی ایک نمبر کا ہوتا ہے اور جو بھاگ بھی کل پہ تھا وہ بھی ایک نمبر کا ہوتا ہے تو چلیے فرینڈز ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پرشن کیسا ہے بہت ہی ایزی ہے اگر آپ پرشن کو اچھے سے سمجھ لوگے تو آپ پرشن کو بہت ہی آسانک ساتھ سورپ کر لوگے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ 51 sorry 52 اکتیس ٹھیک ہے یہاں دو ہے 52 اکتیس میں پرتیک دو کا اسثانی امانوں کا یقفل یاد کریں تو دیکھئے جسی کہ میں نے پہلے پرشن میں بتایا تھا سیم ویسے ہی اس میں بھی پیٹرن ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ 52 اکتیس میں پرتیک دو کا اسثانی امانوں کا یقفل بتانا ہے آپ کو اسثانی امان نہیں بتانا ہے اس کو جوڑ کر کے ایک کے بعد بتانا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ 52 اکتیس میں فیلحال دو ہی ہے آپ جیسے سارے کا مان نکال لو ٹھیک ہے ایک کا ایک ہو جائے گا تین کا تیس ہو جائے گا مان دو کا دو سو ہو جائے گا پانس کا پانس ہزار ہو جائے گا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ یہاں دو ایک ہی ہے تو دو کا یقفل آپ کے سامنے دو سو ہی ہوگا کیونکہ اگر ایک اور دو ہوتا تو ہم ایڈ کرتے فیلحال یہاں ایک ہی دو ہے تو پھر ہم کہاں سے ایڈ کریں گے تو ہم جو اوپسن میں ہوگا دو سو وہی لگا دیں گے چونکہ اتی لگ اتری پرشن ہے تو آپ کے سامنے اوپسن نہیں رہے گا تو آپ دو سو اینسور لگ دو گے غلط نہیں ہوگا ٹھیکے گائز اگلا پرشنے دیکھتے ہیں اگلا آپ کا پرشن ہے کی پانچ انکو کی سب سے بڑی سنخیہ اور چھوٹی سنخیہ کو لکھئے تو بہت ہی سیمپل بہت ہی ایزی سوال ہے یہ تو کسی کو بھی آتا ہوگا کہ پانچ انکو کی سب سے بڑی تتھا سب سے چھوٹی سنخیہ کیا ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کو ڈرنے کی کیونکہ سب پڑھے ہیں اور تھوڑا بھول گئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ پانچ انکو کی سب سے بڑی سنخیہ ہے وہ ہے جو 9,5 ٹھیک ہے اگر پانچ 9 ہے تو وہ پانچ انکو کی سب سے بڑی سنخیہ ہو جائے گی اور سب سے چھوٹی سنخیہ پانچ انکو کی وہ ہوتی ہے 10,000 ٹھیک ہے آپ کو اس میں کنفیوز ہونا نہیں جیسے کہ آپ سے اگر پوچھ دیا جائے کہ دو انکو کی سب سے بڑی سنخیہ کیا ہے تو میں نے اگزیمپل سے لیے آپ سب کے سامنے لائے کیونکہ یہ آپ کے ابھیاس پرشن میں question نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ رکھ دیا ہے تو جیسے کہ آپ پوچھ رہے کہ دو انکو کی سب سے بڑی سنخیہ تو وہ ہو جائے اگر 9 اور دو انکو کی سب سے چھوٹی سنخیہ وہ ہے 10 کیونکہ اگر آپ دو انکو کی سب سے چھوٹی سنخیہ 9 کے بعد 10 ہی آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب سے چھوٹی سنخیہ ہے اور 99 میں اور ایک انکو پلس کروئے تو وہ پھر 100 ہو جائے گا جو 3 انکو کو ہو جائے گے تو اس لیے 2 انکو کی سب سے بڑی سنخیہ 99 ٹھیک ہے اسی طرح پوچھ دے کہ 3 انکو کی سب سے بڑی سنخیہ کیا ہے تو 9 ہو جائے گا 3 انکو کی سب سے چھوٹی سنخیہ 100 ہو جائے گا 4 انکو کی سب سے بڑی سنخیہ تو 49 ہو جائیں گے اور 4 انکو کی سب سے چھوٹی سنخیہ کیا ہے تو وہ 1000 ہو جائے گا اور جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اگلا آپ کا پرسنے کی دیکھئے بہت اچھا پرسنے یہ کہ دیکھئے آپ کے سامنے 5 2 ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے 22 22222 ہے تو اس میں پوچھ رہا ہے کہ 22222 میں پرتیق 2 کا اسثانی مانوں کا یوگفل گیاد کیجئے تو آپ کو اس میں یوگفل ان سبھی 2 کا مان گیاد کر کے اور ان کا مطلب ایڈ کر کے اور آپ کو یوگفل بتانا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ میں نے آستانی امان نکال لیا ہے اب سب کو جوڑے گو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے سب سب ایڈ گیا ہے تو کتنا ہے وہ 22222 آئے گا تو اس لیے آپ کو یہ answer ہو گا اگر یہ answer آرہا ہے تو بلکل صحیح ہے اگلا ہم دیکھ لیتے ہیں تو اب آپ یہاں دیکھ رہے کہ آپ کا لہو اتری شٹارٹ ہو گیا یہ تھوڑا اس بڑا ہوتا ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ آپ سے پریبھاس بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کو پریبھاس بھی یاد کرنا ہو گا تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اس تھانی امان کیا ہوتا ہے ادھار دے کر شمجھائیے تو جو اس امان ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا پریبھاس پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہو گا لیکن جس اس ٹھوڈنٹ نے نہیں پڑھا ہے ان کو یہ پتا ہو چاہیے تو چلیے فرنڈ سمجھان لیتے کہ اس تھانی امان کی پریبھاس کیا ہوتی ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے سنگھ میں پتے کا سنگت انگ کا مان الگ الگ ہوتا ہے اور اسے انگ کا اس تھانی مان کرتے جیسے کہ ادھارڈ بھی پوچھا ہے کہ ادھارڈ دیکھ سمجھ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ 38 اور 36 میں 3 کا مان پوچھا ہے جو 38 اور 36 میں 3 کا مان دیکھ سکتے میں 1000 کا گوڑا کریں گے تو 3000 ہو جائے گا اگلا آپ سنگھ سمجھتے ہیں اس کے پرکار کو بتائیے تو جیسے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ سنگھ سر ریلیٹیڈ سنگھ کے کتنے پرکار ہے بہت ہی اچھے بستار روپ سے سب سر پہلی ویڈیو نہیں دیکھ ہے تو میں پہلی ویڈیو بنایا ہے آپ میرے پہلی لیشت میں جا چک کر سکتے ہو سب 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 س anchhya س piano 至 س س پہل۔ س س س س سننکھیا دو چارٹھ دو سے اکٹ جائے اسے سننکھیا کہتے ہیں بیسdoo سننکھیا اور نمبر بولتے ہیں ڈیسے ایک یا اپنے آپ سے اکٹے ٹھیک ہے یا ایک تین پارٹ سات سات کے بعد گیارہ آجائے گیارہ کے بعد تیرہ آج آجاتا ہے تیرہ کے بعد سترہ سترہ کے بعد انیس یہ سب اس میں آجاتا ہے اس کے بعد بھاڑت دیا ٹھیک ہے جو بیسا susceptametہ ہے وہ دو سے بھی بھاجت نہ ہو سوری جو دو سے بھی بھاجت نہ ہو جس میں بیسام سنکھیا کہتے ہیں اور جو میں نے پرائیم نمبر بتایا ہے اس میں آتا ہے دو تین پانچ سات گیارہ تیرہ سترہ انیس ٹھیک ہے تیس تیس کے بعد انتیس ہاتھ آتا ہے اکتیس یہ سب بھاجت سنکھیا ہے بھاجت سنکھیا جو دو سے پورتہ کر جائے جسے ہم انگلز میں فیکچرل نمبر بولتے ہیں اسے ہم بھاجت میں سنکھیا کرتے ہیں آئی ٹھیک آپ پتا ہوگا بس پرکار پوچھا ہے تو میں نے ڈسکس کر دیا کیونکہ میں نے آغرب بیڈیو میں ڈریف آیا изб کو میرے میں نے پرمیل کبھی میں پیب آئی کیو کے فارم میں لکھا جاتا ہے پرمیل سنکھیا کرتے ہیں اور پرمیل سنکھیا جیسے آہ Arsen پرمیل میں پوڑا انگلز спасتی کیا ہے آپ پانتوں پیب آئی کیو کے فارم میں نہیں لکھا اسے پرمیل دیکھ سکتے ہو کہ لاش پرس نے یہ پوچھا ہے کہ سنکھیاں کیا ہے سنکھیاں کی پریباسہ جان ناتی ہے پریباسہ بھی پوچھ سکتا ہے تو آپ کو جاننا ضروری ہے سنکھیاں کی پریباسہ یہ ہوتی ہے کہ سنکھیاں کو جن سنکتوں دوارہ ب poorest کیا جاتا ہے اسے سنکھیاں کر دے سنکھیاں کو جن سنکتوں دوارہ ب چانتے ہیں اس سنکھیاں کا investment تو اس وڈیو میں ہم نے diskus کیا ہے پیلا LEAY той ابھیاس پرس نہ تھا میت کی نوٹ کپی نہیں بنایا ہے تو بنا لیجئے اور اس کا میں جو پیڈی ایف میں ہے اس کو میں آپ کو ٹیلی گرام پر پروائیڈ کر دوں گی آپ میرے ٹیلی گرام سے جڑ کر اور سمپلی آپ اس کو لے کر اور نوٹس بنا سکتے ہو بہت ہی اچھی طریقے سے اگلے ویڈیو میں ہم کچھ اڑا بھی ٹاپک میت کے بارے ہوں ڈسکرس کریں گے تب تک کے لئے تھانکس پر ووٹنگ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو اور میرے کا سلیبس پورا سماپت ہو جائے گا آپ کا دو سے تین مہینے کے بعد پیپر ہے تو آپ کو چنٹا کرنے کا جرورت نہیں ہے ہم سب ٹاپک وائز آپ سب سے ڈسکرس کریں گے ٹھیک ہے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کیجئے تب تک کے لئے تھانکس پر ووچنگ ٹیک کیر اور سیئو آگے